اور میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا بے شک نفس تو برائے کا بہت ہی حکم دینے والا ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرما دے بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے اور بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں اپنے لئے مشیر خاص کر لوں سو جب بادشاہ نے آپ سے بالمشافہ گفتگو کی تو نہایت متاثر ہوا اور کہنے لگا اے یوسف بے شک آپ آج سے ہمارے ہاں مقتدر اور معتمد ہیں یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے سرزمین مصر کے خزانوں پر وزیر اور امین مقرر کر دو بے شک میں ان کی خوب حفاظت کرنے والا اور اقتصادی امور کا خوب جاننے والا ہوں اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں اقتدار بخشا تاکہ اس میں جہا چاہے رہیں ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرماتے ہیں اور نیکوں کاروں کا عجر زائر نہیں کرتے اور یقیناً آخرت کا عجر ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو ایمان لائے اور رویشِ تقویٰ پر گامزن رہے اور قہد کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لئے مصر آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے پس یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور وہ انہیں نہ پہچان سکے اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان نزاد و متا انہیں مہیا کر دیا تو فرمایا اپنے پدری بھائی کو میرے پاس لے آؤ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس قدر پورا نابتہ ہوں اور میں بہترین مئمان نواز بھی ہوں پس اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو آئندہ تمہارے لئے میرے پاس غلے کا کوئی پیمانہ نہ ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکوگے وہ بولے ہم اس کے بھیجنے سے متعلق اس کے باپ سے ضرور تقاضہ کریں گے اور ہم یقیناً ایسا کریں گے اور یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا ان کی رقم جو انہوں نے غلے کے عوض ادا کی تھی واپس ان کی بوریوں میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں تو اسے پہچان لیں کہ یہ رقم تو واپس آگئی ہے شاید وہ اسی سبب سے لوٹ کر آ جائیں سو جب وہ اپنے والد کے طرف لوٹے تو کہنے لگے اے ہمارے باپ آئندہ کے لئے ہم پر غلہ بند کر دیا گیا ہے سوائے اس کے کہ بن یامین ہمارے ساتھ جائیں پس ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم مزید غلہ لے آئیں اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہوں گے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس کے بارے میں بھی تم پر اسی طرح اعتماد کر لوں جیسے اس سے قبل میں نے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر اعتماد کر لیا تھا تو اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم پائی جو انہیں لوٹا دی گئی تھی وہ کہنے لگے اے ہمارے والد گرامی ہمیں اور کیا چاہیے یہ ہماری رقم بھی ہمارے طرف لوٹا دی گئی ہے اور اب تو ہم اپنے گھر والوں کے لئے ضرور ہی غلہ لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے اور یہ غلہ جو ہم پہلے لائے ہیں تھوڑی مقدار میں ہیں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر مجھے پختہ وعدہ دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لے آوگے سوائے اس کے کہ تم سب کو کہیں گھیڑ لیا جائے یا ہلاک کر دیا جائے پھر جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنا پختہ اہد دے دیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگبان ہے اور فرمایا اے میرے بیٹوں چہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلی دروازوں سے تقسیم ہو کر داخل ہونا اور میں تمہیں اللہ کے عمر سے کچھ نہیں بچا سکتا کہ حکم یعنی تقدیر صرف اللہ ہی کے لئے ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا وہ حکم انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ نہیں بچا سکتا تھا مگر یہ یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک خواہش تھی جسے اس نے پورا کیا اور اس خواہش و تدبیر کو لہو بھی نہ سمجھنا تمہیں کیا خبر اور اس خواہش و تدبیر کو لہو بھی نہ سمجھنا تمہیں کیا خبر بے شک یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں علم خاص سے نوازا تھا مگر اکثر لوگ ان حقیقتوں کو نہیں جانتے اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنی یامین کو اپنے پاس جگہ دی اسے آہستہ سے کہا بے شک میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں بس تو غمزدہ نہ ہو ان کاموں پر جو یہ کرتے رہے ہیں پھر جب یوسف علیہ السلام ان کا سامان انہیں مہجہ کر دیا تو شاہی پیالا اپنے بھائی بنی یامین کی بوری میں رکھ دیا بعد ازاں پکارنے والے نے آواز دی اے کافلے والو ٹھہرو یقیناً تم لوگ ہی چور معلوم ہوتے ہو وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے وہ درباری ملازم بولے ہمیں بادشاہ کا پیالا نہیں مل رہا اور جو کوئی اسے ڈھونٹ کر لے آئے اس کے لئے ایک اونٹ کا غلہ انعام ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں وہ کہنے لگے اللہ کی قسم بے شک تم جان گئے ہو گئے ہم اس لئے نہیں آئے تھے کہ جرم کا ارتکاب کر کے زمین میں فساد بپا کریں اور نہ ہی ہم چور ہیں وہ ملازم بولے تم خود ہی بتاؤ کہ اس چور کی کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے نکلے انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سمان میں سے وہ پیالا برامد ہو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے یعنی اسی کو اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں پس یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی شروع کی پھر بالآخر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی بنیامین کے بوری سے نکال لیا یوں ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی وہ اپنے بھائی کو باچشاہ مصر کے قانون کی روح سے اسیر بنا کر نہیں رکھ سکتے تھے مگر یہ کہ جیسے اللہ چاہے ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں اور ہر صاحب علم سے اوپر بھی ایک علم والا ہوتا ہے انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تاجب نہیں بے شک اس کا بھائی یوسف بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے سو یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں چھپائے رکھی اور اسے ان پر ظاہر نہ کیا دل میں ہی کہا تمہارا حال نہایت برا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو وہ بولے اے عزیز مصر اس کے والد بڑے معمر بزرگ ہیں آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں پاتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو الہدگی میں باہم سرگوشی کرنے لگے ان کے بڑے بھائی نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کی قسم اٹھوا کر پختہ وعدہ لیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں جو زیادتیں کر چکے ہو تمہیں وہ بھی معلوم ہیں سو میں اس سرزمین سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا باپ اجازت نہ دے یا میری لئے اللہ کوئی فیصلہ فرما دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے تم اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ پھر جا کر کہو اے ہمارے باپ بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اس لئے وہ گرفتار کر لیا گیا اور ہم نے فقط اس بات کی گواہی دی تھی جس کا ہمیں علم تھا اور ہم غیب کے نگے برن نہ تھے اور اگر آپ کو اعتبار نہ آئے تو اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے اور اس کافلے والوں سے معلوم کر لیں جس میں ہم آئے ہیں اور بے شک ہم اپنے کال میں یقیناً سچے ہیں یاکوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں بلکہ تمہارے نفسوں نے یہ بات تمہارے لئے مرغوب بنا دی ہے اب سبر ہی اچھا ہے قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے بے شک وہ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے اور یاکوب علیہ السلام نے ان سے آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں سو وہ غم کو ضبط کیے ہوئے تھے وہ بھولے اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ قریب مرگ ہو جائیں گے یا آپ وفات پا جائیں گے انہوں نے فرمایا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاض صرف اللہ کے حضور کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اے میرے بیٹوں جاؤ کہیں سے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی خبر لے آؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو پیشک اللہ کی رحمت سے صرف وہ ہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں سو جب وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے اے عزیز مصر ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر مسئیبت آن پڑی ہے ہم شدید قہت میں مبتلا ہیں اور ہم یہ تھوڑی سی رقم لے کر آئے بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا کیا تم اس وقت نادان تھے وہ بولے کیا واقع تم ہی یوسف ہو انہوں نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے یقینا جو شخص اللہ سے ڈرتا اور سبر کرتا ہے تو بے شک اللہ نیک وقاروں کا عجر زائع نہیں کرتا وہ بول اٹھے اللہ کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضل دی ہے اور یقینا ہم ہی خطاکار تھے یوسف علیہ سلام نے فرمایا آج کے دن تم پر کوئی ملامت اور گرفت نہیں ہے اللہ تمہیں معاف فرما دے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے میرا یہ کمیز لے جاؤ سو اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا وہ بینا ہو جائیں گے اور پھر اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ اور جب کافرہ مصر سے روانہ ہوا ان کے والد یاقب علیہ سلام نے کنان میں بیٹھے ہی فرما دیا بے شک میں یوسف کی خوش بو پا رہا ہوں اگر تم مجھے بڑھا پہ کے باعث بہکا ہوا خیال نہ کرو وہ بولے اللہ کی قسم یقینا آپ اپنی اسی پرانی محبت کی خود رفتگی میں ہیں پھر جب خوش خبری سنانے والا آ پہنچا اس نے وہ کمیز یاقب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈال دیا تو اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی یاقب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وہ بولے اے ہمارے باپ ہمارے لئے اللہ سے ہمارے گناہوں کے مغفرت طلب کیجئے بے شک ہم ہی خطاکار تھے یاقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ان قریب تمہارے لئے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا بے شک وہی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے پھر جب وہ سب افراد خانہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تعظیمن اپنی قریب جگہ دی یا انہیں اپنے گلے سے لگا لیا اور خوش عام دید کہتے ہوئے فرمایا آپ مصر میں داخل ہو جائیں اگر اللہ نے چاہا تو امن و آفیت کے ساتھ یہیں قیام کریں اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اوپر تخت پہ بٹھا لیا اور وہ سب یوسف علیہ السلام کے لئے سجدے میں گر پڑے اور یوسف علیہ السلام نے کہا اے بجان یہ میرے پہلے آیا تھا یعنی اکثر مفسرین کے نزدیک اسے چالیس سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور بے شک میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا اور بے شک اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا ہے جب مجھے جیل سے نکالا اور آپ سب کو سہرا سے یہاں لے آیا اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا اور بے شک میرا رب جس جس کو چاہے اپنی تدبیر سے آسان فرما دے بے شک وہی خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اے میرے رب بے شک تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی اور تو نے مجھے خوابوں کی تابیر کے علم سے نوازا اے آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے تو دنیا میں بھی میرا کار ساز ہے اور آخرت میں بھی مجھے حالت اسلام پر موت دینا اور مجھے سوالہ لوگوں کے ساتھ ملا دینا اے حبیب مکرم یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں اور آپ کوئی ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ برادران یوسف اپنے سازشی تدبیر پر جمع ہو رہے تھے اور مکرو فریب کر رہے تھے اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ کتنی ہی خواہش کریں اور آپ ان سے اس دعوت تبلیغ پر کوئی صلح تو نہیں مانگتے یہ قرآن جملہ جہان والوں کے لئے نصیت ہی تو ہے اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان لوگوں کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں کیا وہ اس بات سے بھی بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی چھا جانے واری آفت آجائے یا ان پر اچانک قیامت آجائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو اے حبیب مکرم فرما دیجئے یہ ہی میری راہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت میری اتبا کی اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف بستیوں والوں میں سے مردوں ہی کو بھیجا تھا جن کی طرف ہم وہی فرماتے تھے کیا ان لوگوں نے زمین میں سیڑ نہیں کی کہ وہ خود دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا اور بے شک آخرت کا گھر پرہزگاری اختیار کرنے والوں کے لئے بہتر ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے یہاں تک کہ جب پیغمبر اپنی نافرمان قوموں سے مایز ہو گئے اور ان منکر قوموں نے گمان کر لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے یعنی ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا تو ان رسولوں کو ہماری مدد آ پہنچی پھر ہم نے جسے چاہا اس سے نجات بخش دی اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے پھیرا نہیں جاتا بے شک ان کے قصوں میں سمجھ داروں کے لئے عبرت ہے یہ قرآن ایسا کلام نہیں جو گھڑ لیا جائے بلکہ یہ تو ان آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لئے جو ایمان لے آئے